محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے اور آباد رکھے تو آئیے گا آج پھر میں آپ کی خدمت میں ان حضرات کے لیے نسخہ پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں جن کی کہ شادی ہو چکی ہے اور شادی ہونے کے بعد میں یہ شکایت کرتے ہیں کہ جب بھی ہم ہم بستری کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے نفس کی سختی بلکل ختم ہو جاتی ہے نفس میں سختی ہی نہیں رہتی ہے ٹائٹنیس نہیں آتی ہے ڈھیلاپن بہت زیادہ رہتا ہے کوئی ایسی چیز بتا دیں کوئی ایسا گھرے لے اپائے بتا دیں جسے ہم کر کے نفس کو ٹائٹ بنا سکیں اور یہ ڈھیلاپن ختم کر سکیں تو صرف دو چیزیں آج میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں سمجھے یہ دو چیزیں آپ کو لے لینا ہے سمجھے سب سے پہلے آپ لیں گے سوہاگا تین ماشا اس کے بعد میں شہد یہ آپ لیں گے دو تولہ سوہاگا کو یہ باریک پیس لیں اور شہد میں تین گھنٹے آپ کو خرل کرنا ہے اور جب اس کا لیپ ٹیپ کا بن جائے سمجھے تو پھر رات کو سوتے ٹائم نفس پہ اس لیپ کو لگا لینا ہے سمجھے اس طریقے سے آپ کو یہ عمل دوسرے تیسری دن ہفتے میں دو بار تین بار کرتے رہنا ہے یا ہم بستری سے دو گھنٹے پہلے کر کے ایک گھنٹہ لگا کر کے آپ اس کو صاف کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم بستری آپ کر سکتے ہیں تو اس سے جہاں نسح پاورفل رہیں گی سختی رہیں گی اور ٹائٹنس برقرار آپ کی رہے گی تو یہ بہت ہی زبردست فارہ اسے آپ استعمال کر کے اس سے فائدہ اڑھا سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی